مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید اوفیشل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل قدر اور قابل عزت بائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مختصر سا واقعہ اخلاص کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہوں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اخلاص کس قدر بڑی دولت ہے اور یقینا یہ واقعہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے خلیفہ نے تحریر فرمایا کہ کسی شہر میں اچانک چند ڈاکو آ پہنچے کیونکہ وہ شہر ذرا امیروں کا شہر تھا وہاں کے رہنے والے ذرا دولتمن اور امیر تھے اس لیے سے آگئے کہ چلو جی یہاں پہ ڈکیٹیاں وغیرہ کریں گے مال جمع کریں گے ان ڈاکو کی جو سردار تھے انہوں نے اپنے ماتحد جو دیگر ڈاکو تھے ان سے کہا کہ یہاں پر بڑے احتیاس سے کام چلانا ہے اپنا رویہ جو ہیں اپنا لباس جو ہیں اس کو تبدیل کرنا ہو لہٰذا بہتر یہ ہی کہ اپنے کپڑے جو ہیں نا سب کے سب رنگ کروا سر پہ ٹوپیاں رکھ لو ہاتھ میں تصویح وغیرہ لے لو اللہ والے بن جاؤ اب سب کے سب ڈاکو نے اپنے کپڑوں کو رنگ کروا لیا سروں پہ ٹوپیاں رکھ لی ہاتھ میں تصویح وغیرہ شہر کے کنارے میں بیٹھ گئے اللہ اللہ شروع کر دی دل کو یہ معاملہ رات کو ڈکے دیا اور رات کو جو ڈکے دیوں میں جو سامان مال و دولت جمع کرتے تھے اس کو دوسرے شہر میں منتقل کرنا یہاں تک کہ ان کا جو اللہ اللہ کرنا تھا ان کی بزرگی وغیرہ لوگوں میں عام ہو گئی مقبول ہو گئی لوگ دور دور سے دیدار کے لیے آ رہے تاکہ ان اللہ والوں کا دیدار ہو جائے ان اللہ والوں سے ہاتھ ملائیں دور دور سے لوگ آ رہے ہیں کہ اللہ والے جی نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں نہ کچھ ڈیمانڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں اسی علاقے کا اسی شہر کا جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا انتہائی بیمار یہاں تک کہ فالچ زدہ بہت علاج کروایا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا آخر اس بادشاہ نے سوچا کہ ان اللہ والوں کی اس قدر شہرت ہیں کہ ہر طرف ان کی باتیں ہو رہی ہیں ہر بندے کی زبان پر انہی کی گفتگو کیوں نہ ان کے پاس جائیں اور ان سے دعاؤں کی درپاس کی جائیں وہ بادشاہ از خود اپنے دیگر شرطہ وغیرہ پولیس وغیرہ وزراء وغیرہ کے ساتھ ان ڈاکوں کے ہاں آیا جو اولیاء اللہ کے روح میں تھی حقیقت میں تو ڈاکوں تھے اب جیسے ہی بادشاہ آیا بڑے عدب کے ساتھ آجی کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئے ہیں کہا جی میرا بیٹھا بہت بیمار ہے اور کافی علاج کیا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے خدمت میں آیا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں اور میرے بیٹے کے لیے دعا کی جائے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں تو گوانہ ہو گئے ان کے ساتھ اب جیسے یہ بادشاہ کے محل میں پہنچیں اس شہزادے کی جو چرپائی وغیرہ تھی اس کے عدد بھی بیٹھ گئے ذکر کرنا شروع کر دی اللہ اللہ شروع کر دی بادشاہ بھی دیکھ رہے ہیں بیگر وزراء وغیرہ جو محل کے جو بیگر نوکر وغیرہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ والے عدد بھی بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں جو چرپائی ہیں اس میں شہزادہ لیٹھا ہوا ہے بیمار پالے زدہ کافی دیر تک ذکر وغیرہ کرتے رہے ہیں ذکر کرنے کے بعد ان کے جو بڑے تھی سردار انہوں نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھایا تمام جو ان کے ماتحت انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائیں دربار میں محل میں جو دیگر وزراء وغیرہ بادشاہ سب لوگوں نے ہاتھ دایا اب دعا مامی شروع کرتے ہیں اب دکلاوے کے لیے وہ رونے لگتے ہیں ریاکاری کے طور پر جھوٹ موٹ کے آنسو بھانا شروع کرتے ہیں اللہ کریم کے رحمت کو جوش آیا اس قدر جوش آیا کہ بادشاہ کا جو بیٹا بیمار تھا اس کو فائدہ ہوا جب انہوں نے رونہ زیادہ کر دیا فائدہ مزید زیادہ ہوا یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ شہزادہ تندرس ہو گئے بادشاہ بڑا خوش انعام تخایف وغیرہ دے کر بڑے احزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو رخصت کیا جب یہ ڈاکو چلے گئے اپنے ٹکانے پر وہاں بیٹھ کے سارے سوشیں لگیں کہ یا ہم تو ریاکاری کے طور پر رو رہے ہیں جھوٹ موٹ کے آنسو بھارا رہے ہیں جب ریاکاری کے رونے پر جھوٹ موٹ کے آنسو پر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آگئی اور وہ بادشاہ کا بیٹا تندرس ہو گیا اگر ہم سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے گرگڑائیں روئیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا لہٰذا اسی وقت سب نے توبہ کر لی اور عبادت اور ریاضت کو اپنا شیوہ بنایا اور یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ ولایت کے درجے پر پوچھ رہے ہیں تو عارض یہ کرنا تھا کہ اخلاص اس قدر بڑی چیز ہوتی ہے اور یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبوت کا جو درجہ ہے نا یہ وحبی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے عطا کر رہا ہوتا ہے اور ولایت کا جو درجہ ہوتا ہے یہ کسپی ہوتا ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے لہٰذا انہوں نے محنت کی اللہ نے ان کو ولایت کا درجہ نصیب کر دیا تو آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائے تین باتیں سامنے آ رہے ہیں ایک اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کے ہاں جو آنکھ سے آنسو بیرتے ہیں نا اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی کس قدر قیمت ہے اور یقیناً حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے ہاں دو قطروں کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے ایک وہ قطرہ جو میدان جہاد میں مجاہد کے جسم سے خون کی صورت میں زمین پر گرتا ہے اور ایک وہ قطرہ جو انسان کے آنکھوں سے اللہ کی خوف کی وجہ سے نکل کے زمین کی طرف آتا ہے ان دو قطروں سے اللہ کو کس قدر بخور پر دے اور تیسری بات کہ اخلاص کس قدر بڑی دولت ہے اگر ہم بھی آج اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیں اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے گرگڑائیں اور روائیں یقیناً ہمارے گناہ زیادہ کیوں نہ ہو زمین سے لے کر آسمان تک کیوں نہ پہنچے ہو ایک ہی آنسو سے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو ساف کر رہا ساف کر رہے لیکن کیا کریں آج ہمارے نوجوانوں کو ڈراموں کے سامنے رونا تو آتا ہے فلموں کے سامنے رونا تو آتا ہے لیکن جب اللہ کے سامنے دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتے ہیں رونا تو دور کی باتیں رونے کی شکل بھی نہیں بنا سکتے ہیں ارے بابا نکل کرنا ہماری کام ہے اس نکل کو اصل میں تبدیل کرنا میرے اللہ کا کام ہے حالانکہ ہمیں معلوم ہیں کہ ان ڈراموں میں جو ہو رہا ہے یہ ایسے یہ کہانی وغیرہ کوئی حقیقت نہیں فلموں میں جو ہو رہا ہے کوئی حقیقت نہیں لیکن اس کے باوجود ہم رو رہے ہیں آنکوں میں آنسو آ رہے ہیں رو رہے ہیں بعض یہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ رونے والے ہیں لیکن جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک آنسو کا کتھرہ بھی آنکوں میں نہیں باتا ہے آنسو کا کتھرہ تو دور کی باتیں رونے والے شکل بھی نہیں بنا سکتے تو خدا رہا دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح جو اللہ کا خوف ہے نا اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اللہ ہمارے اندر اخلاص والی جو نعمت ہیں اللہ ہمیں ہی اصاف فرما دیں اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما دیں وآخر وغاہران حمد وزیلہ وزیل آرہ